بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکس فائلنگ کر دیتے ہیں اکثر کلیریکل سٹاف کے لوگ جو ایس بی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف اکاؤنٹ دپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر ان لوگوں میں سے جن کو صرف بیسکس کا پتہ ہے کہ کون سی انٹری کرنی ہے جبکہ انہیں ایڈوانس ٹیکس کورڈز کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے نہ انہیں کوئی ٹیکس اگزمشن کا پتہ ہے ڈیڈکشن کا پتہ ہے اور نہ ہی انہیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کی ٹیکس سیونگ کہاں سے کر کروانی ہے پروپر فائلنگ کس طرح سے کرنی ہے لیکن آج اگر آپ یہ ویڈیو اور اگلی دو تین ویڈیو اس سیریز کی دیکھ لیتے ہیں تو انشاء اللہ تعالی آپ کو وہ ساری ایڈوانس ٹیکنیکس سمجھ میں آ جائیں گے اور بڑی شارٹ اور ایزی لینگویج میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر سکوں اس میں ہم ریجسٹریشن سے لے کر ٹیکس فائلنگ اور اس کے بعد ویل سٹیٹمنٹ کی فائلنگ اس کے بعد آپ ٹیکس ریفنڈ کیسے کر سک کرتے ہیں اور آن لائن پیمنٹ کے لیے آپ نے آہ وچر کیس طرح سے جنریٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہم کور کریں گے اب اس کنورسیشن میں مزید ٹائم سپینڈ کرنے کی وجہے اب ہم سیدھا اپنی پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں ریجسٹریشن سے متعلق ہے ریجسٹریشن کیس طرح سے آپ نے کرنی ہے بیسکلی ریجسٹریشن کیا ہے ریجسٹریشن آپ ایپی آر کے ساتھ ریجسٹر ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی آلری� پاس موجود ہے ریجسٹر ہونے کے بعد آپ کا انٹین بن جائے گا اور اس کے بعد ہی آپ نیکس ٹیپ پہ جائیں گے آپ فائلنگ بغیرہ کر سکیں گے یہ انرولمنٹ انڈ ریجسٹریشن پروسس ہے انٹین کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اہم بہت زیادہ ہے اس لیے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو اور آپ کو اس کے لیے اگین کسی لائر کے پاس جا کر یا پروپر ٹیکس اٹارنگ کے پاس جا کر اس کی ہیلپ لینے کی یا اس کو پی کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے fbr.gov.p کے پر یہ ویب سائٹ آگی آپ کے سامنے اس میں آپ آئرس پورٹل اوپن کر لیں گے اس میں یہ انرولمنٹ ہے یہ آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے نیکسٹ ہے ریجسٹریشن آف انریجسٹرڈ پرسن یہاں آپ نے کلک کرنا ہے ہیلپ کا ٹیپ بھی موجود ہے اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ریجسٹریشن سے لے کر ریٹرن فائلنگ تک ساری انفرمیشن آپ کو اس ہیلپ ٹیپ میں مل جائے گی یہاں سے آپ ویڈیو پریزنٹیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو یہ فارگیٹ پاسورٹ کی آپشن بھی موجود ہے یہاں پہ آپ اپنا پاسورٹ ریکور کر سکتے ہیں اب کیونکہ آپ پہلی دفعہ ریجسٹریشن کریں گے تو ریجسٹریشن فار انریجسٹرڈ پرسن کے ٹیپ پر کلک کریں گے یہاں وہی آپ کی بیسک انفرمیشن ہے اور اس کے بعد آپ کا نیم آجائے گا فرسٹ نیم آجائے گا سیکنڈ نیم آجائے گا اور اس میں آپ کی ادر ڈیٹیلز جو یہ پوچھ رہا ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ نیچے یہاں پہ اپنا موبائل نیٹورک پروائیڈر کا دیں گے سی نیسی نمبر آپ مینشن کریں گے اپنا موبائل نمبر ایمیل یہ ساری بیسک چیزیں آپ نے مینشن کر دینی ہے ریلیونٹ فیلڈ میں اس کے بعد یہ آپ کے پاس آجائے گا کیپچا تو یہ آپ یہاں پہ کیپچا لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو سبمٹ کر دیں گے اس میں کیپچا لگاتے وقت آپ نے کیس کا خیال رکھنا ہے لیٹر کیس کا کہ اسمال ہے یا کیپیٹل لیٹر ہے تو اسی طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے تو جب آپ یہ کر دیں گے تو آپ کی گیون ایمیل پر اور گیون موبائل نمبر پر اس کا پاسورڈ آجائے گا دو حصوں میں ایک حصہ آپ کا ایس ایم ایس کے ذریعے آئے گا اور دوسرا حصہ آپ کا ایمیل کے ذریعے آئے گا تو ایمیل والا حصہ جو کوڈ ہوگا وہ آپ نے ایمیل والے پورشن میں دے دینا ہے اور ایس ایم ایس والا ہے ایس ایم ایس والے پورشن میں دے دینا ہے تو اس کے بعد اب آپ کی ریجسٹریشن کا پہلا سٹیپ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے آپ کو وہیں سے آپ کا پاسورڈ دوبارہ سے جب آپ یہ دونوں پاسورڈ لگا دیں گے تو آپ کا یوزر نیم اور آئی ڈی آپ کو ای میل اور موبائل دونوں پر رسیب ہو جائیں گی وہ ہی آپ یہاں پہ یوز کریں گے یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ لگائیں گے اوپن کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ پہلے ٹیب میں ڈرافٹ میں آ جانا ہے ڈرافٹ میں آپ کو ریجسٹریشن آپ کی نامکمل ریجسٹریشن جو آپ نے شروع میں کی ہے وہ نامکمل ہے ابھی تو وہ آپ کو یہاں مل جائے گی یہاں آپ اسے کلک کر کے سیلیکٹ کر کے اوپر سے ویو کریں گے ویو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو دیکھ لینا ہے آپ کی انفرمیشن جو آپ نے پیچھے دی تھی تو وہ ساری انفرمیشن یہاں موجود ہوگی اب نیکس ٹیب میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پروپرٹی کا ٹیب پروپرٹی میں آپ نے کیا دینا ہے آپ نے اپنا بزنس پلیس کی جگہ دینا ہے تو اگر تو آپ کوئی بزنس میں آنا ہے تو آپ اپنی بزنس پلیس وہاں پہ مینشن کریں گے اور اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں جیسے کہ اس کیس میں ہم سیلریڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ پھر اپنا ہاؤس کا وہاں پہ مینشن کر دیں گے ادھر فرسٹ یونٹ میں آپ اس کا ہاؤس نمبر لکھ دیں گے ملاز لکھ دیں گے اور اس کے بعد نیچر آف ہاؤس یعنی بینگلو ہے ہاؤس ہے اپارٹمنٹ ہے وہ چیزیں مینشن کریں گے اس کے بعد سیٹی کے لئے آپ اس ٹیپ کو اپن کریں گے یہاں اپنے سیٹی کا نام لکھ کے آپ نے اس کے بعد جانا ہے سرچ کے اوپر تو جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کے ریلیمنٹ ایریاز تحصیل اور باقی چیزیں آ جائیں گی تو اس میں سے آپ نے اپنا علاقہ سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں سے اگر آپ اونر ہیں تو اونر پر سیلیکٹ کرنا ہے ادھر وائز یہ دور فرسٹ آپشن کو سیلیکٹ کر کے شیئر میں آپ نے لکھ دینا ہے اپنا شیئر تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے سب میٹ کر دینا ہے اب نیکسٹ آپ نے اس کے بعد آ جانا ہے بزنس کے ٹیپ پہ کیونکہ آپ کا بزنس ہے ہی نہیں تو بزنس کے حوالے سے آپ کو کچھ وہاں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں لنک پہ البتہ آپ آئیں گے اور یہاں پہ آپ پھر سے یہ ٹیپ اوپن ہو جائے گا ٹیپ میں آپ اپنا امپلائر لکھیں گے یہاں پہ لنک کرنے کے لئے یہاں پہ آپ امپلائر کا اگر آپ کے پاس انٹین نمبر ہے تو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے تو آپ وہ مینشن کر دیں یا اس کا نام بھی لکھ کے اگر سرچ کریں گے تو یہاں آپ کو وہ نظر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے نیچے کی فیلڈ میں آپ نے گیون انفرمیشن دینی ہے اس کے بعد جب سے آپ اس کے پاس امپلائی ہیں وہ ڈیٹ آپ لکھ سکتے ہیں وہاں پہ مینشن کریں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے تو جیسے ہی آپ نے اس کو اوکے کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو آپ نے سیو کرتے رہنا ہے ادروائز کسی بھی وقت آپ کی یہ انفرمیشن واشا اٹھ ہو سکتی ہے یا اگر آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ آپ کو دوبارہ سے پھر بیک اینڈ پہ لے جائے گا اور آپ کی انفرمیشن شروع نہیں ہوئی ہوگی سیو نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کو دوبارہ سے یہ فارم فیل اپ کرنا پڑے گا جو کہ ظاہر ہے بورنگ سی چیز لگے گی آپ کو اس لئے آپ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ہر سٹیپ کے ساتھ اس کو آپ وہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ سیو کرتے رہیں اور جب یہ ساری آپ انفرمیشن وہاں دے دیں گے یہ ساری انفرمیشن دینے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو سبمٹ کرنا ہے یہ آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی یعنی آپ کا انٹین نمبر بن چکا ہے اب آپ اس کو آن لائن چیک بھی کر سکتے ہیں انٹین نمبر کو وہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ طریقہ کا شیئر کر دیں گے بلکہ ایک ویڈیو یہ میں نے لگا رکھ کیا ہے یہ انڈ میں آپ کو مل جائے گی وہاں جا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا انٹین نمبر آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اور انٹین سارٹیپیٹ اور ریجسٹریشن سارٹیپیٹ آپ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نیکٹ ویڈیو میں ہم فائلنگ کا طریقہ کر دیکھیں گے کبر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں وہ کنکلوڈ ہو جائے تو اس کے بعد پھر فردہ ہم اس کے ریفنڈ اور اس کی جو آپ کا ٹیکس پی بلوتا ہے اس کو پی کرنے کا طریقہ کر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا فیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ